اللہ الرحمن الرحیم صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو نواسی اس حدیث میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے بارے میں پڑھیں گے جن کو جاسوسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تائنات کیا اور ان کے جو امیر تھے جو سربراہ تھے وہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور اسی میں وہ واقعہ بھی ذکر کیا جائے گا جس میں خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ والوں نے خرید لیا کیونکہ وہ اس مہم کا حصہ تھے تو ان کو جب پکڑ لیا گیا تو ان کو پھر اہل مکہ کے ہاتھ بیچ دیا گیا تو ان کو پھر جو ان کی جو شہادت کا معاملہ ہوا پھر انہوں نے جو دو رکعت نماز ادا کی جو مسلمانوں کے لیے ایک سنت طریقہ بن گیا کہ مرنے سے پہلے جو ہے وہ کوئی خواہش کا اظہار کرے جی دو نفل پڑھنے میں نے تو وہ بھی اس میں ان چیزوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے تین ہزار نو سو نواسی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہگرد اور بنو زہرہ کے حلیف حضرت عمر بن جاریہ ثقفی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوس بیجے اور ان پر حضرت عاصم بن ثابت انساری رضی اللہ تعالی عنہ کا امیر مقرر فرمایا جو عاصم بن عمر بن خطاب کے نانا ہیں جب یہ لوگ اسفان اور مکہ کے درمیان مقام حدا پر پہنچے تو بنو حزیل کے ایک قبیلے کو ان کے آنے کی خبر اطلاع مل گئی اس قبیلے کا نام بنو لحان لحیان لحان یا لحیان تھا اس قبیلے کے سو تیر انداز ان صحابہ کرام کی تلاش میں نکلے اور ان کے نشانات قدم کو دیکھتے ہوئے روانہ ہوئے آخر کار اس جگہ پہنچ گئے جہاں بیٹھ کر صحابہ نے خجوریں کھائی تھی انہوں نے گھٹلیاں دیکھ کر کہا یہ تو یسرب کی خجوریں ہیں اب وہ ان کے نشانات قدم پر چلتے رہے جب حضرت عاصم رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے انہیں دیکھ لیا تو انہوں نے ایک اونچی جگہ پر پناہ لی انہوں نے ان کا محاصرہ کر لیا اور کہا نیچے اترو اور خود کو ہمارے حوالے کر دو ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارے کسی آدمی کو بھی قتل نہیں کریں گے یہ صورتحال دیکھے حضرت عاصم نے کہا اے ساتھیوں میں ہرگز کسی کافر کی ذمہ داری نہیں پر نہیں اتروں گا پھر انہوں نے دعا کی اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حالات کی خبر کر دے جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی اپنے نبی کو اے اللہ اپنے نبی کو ہمارے حالات کی خبر کر دے صحیح بخاری ہے اللہم اخبرنا عنا نبی نبی کا اللہم اخبرنا عنا نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہوں نے دعا کی پھر کافروں نے انہیں تیر مارنا شروع کر دی حتیٰ کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ ان کو شہید کر دیا بعد میں ان کے اہد و پیمان پر تین شخص نیچے اترے یہ حضرات خبیب زید بن دسنہ رضی اللہ عنہما خبیب زید اور دسنہ زید بن دسنہ اور تیسرے صحابی ایک اور تیسرے صحابی تھے قبیلے والوں نے ان تینوں پر قابو پا لیا اور تو کمانوں سے تانتیں اتار کر ان کے ساتھ انہیں مضبوط بان دیا تیسرے شخص نے کہا یہ تمہاری پہلی اہد شکنی ہے میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں جا سکتا میرے لئے ان مقتول ساتھیوں کی زندگی نمونہ ہے کفار نے انہیں گسیتنا شروع کیا اور زبردستی کی لیکن وہ کسی طرح ان کے ساتھ جانے پر تیار نہ ہوئے چنانچہ وہ حضرت خبیب اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہما ساتھ لے گئے اور انہیں فروخت کر دیا اور یہ بدر کی لڑائی کے بعد کا واقع ہے حارث بن عامر بن نوفل کے بیٹوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو خرید لیا کیونکہ انہوں نے حارث بن عامر کو بدر کی لڑائی میں قتل کیا تھا حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ان کچھ دنوں کے لئے ان کے ہاں قید رہے آخر انہوں نے ان کے قتل کو آخری شکل دی ان دنوں حضرت خبیب نے حارث کی ایک لڑکی سے اسرہ مانگا تاکہ اپنے زیر نافت بال صاف کرنے اس نے اسرہ دے دیا حتی اتفاق سے اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا کھیلتے کھیلتے حضرت خبیب کے پاس چلا گیا جبکہ وہ اس سے بے خبر تھی جب وہ اس کی طرف آئی تو دیکھا کہ انہوں نے اس بچے کو اپنی ران پر بٹھایا ہوا ہے اور اس طرح ان کے ہاتھ میں ہے یہ دیکھ کر وہ بہت گبرائی یہ دیکھ کر وہ بہت گبرائی اس نے کہا میری گبرات محسوس کر کے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تمہیں اندیشہ ہے کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں گا یقین رکھو میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا اس خاتون نے کہا اللہ کی قسم میں نے خبیب سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا اللہ کی قسم ایک دن میں نے انہیں دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں خوشہ انگور لیے ہیں ان کو کھا رہے ہیں حالانکہ وہ لوہی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے ان دنوں مکہ میں کوئی بھل بھی نہیں تھا وہ تو اللہ کا بھیجا ہوا رزق تھا جو اللہ تعالی نے خبیب کو عطا فرمایا تھا پھر بنو حارس انہیں قتل کرنے کے لیے حرم سے باہر لے جانے لگے تو خبیب نے ان سے کہا مجھے دو رکت نماز پڑھنے کی اجازت ہو انہوں نے محلت دی تو انہوں نے دو رکت ادا کی فراغت کے بعد کہا اللہ کی قسم اگر تم یہ گمان نہ کرتے کہ میں گبرا گیا گبرا گیا ہوں تو میں ضرور نماز لمبی کرتا پھر انہوں نے دعا کی اے اللہ ان میں ایک ایک کو تباہی سے دوچار کر دے اور ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑ پھر یہ اشار پڑے جب مسلمان ہوتے دنیا سے چلوں مجھے مجھ کو کیا غم کونسی کروٹ گروں میرا مرنا ہے اللہ کی ذات میں وہ گرچاہے نہ ہوں گا میں زبون تن جو ٹکڑے ٹکڑے اب ہو جائے گا اس کے جوڑوں میں وہ برکت دے فضون حضرت خبیب ہی نے مسلمانوں کو طریقہ جاری کیا تھا کہ قید کر کے قتل کیا جائے تو نماز ادا کرنے کی سنت ادا کی جائے اگرچہ صحابہ کرام جس دن شہید ہوئے تھے اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ان کی خبر دے دی تھی جب قریش کے کچھ لوگوں نے خبر کو خبر ہوئی تو حضرت عاصم بن صحابت شہید کر دیے گئے ہیں تو انہوں نے چر آدمی بھیجے کہ وہ ان کی لاز سے کچھ کاٹ کر لائیں جس سے انہیں پہچانا جا سکے کیونکہ انہوں نے قریش کے بڑے سرداروں میں سے ایک سردار کو بدر میں قتل کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے شہید کی مکھیوں کے ایک فوج بھیج دی چنانچہ انہوں نے کسی کو بھی ان کی لاش کے قریب نہ آنے دیا اور ان کے جسم سے کچھ کاٹنے پر قادر نہ ہو سکے حضرت عقاب بن مالک نے کہا مرارہ بن ربی عمری اور حلال بن عمیہ واقفی دونوں نیک بزرگ تھے جو بدر میں شریک ہوئے خبیب بن عدی خالد بن بکیر معتب بن عبید زید بن دسنا مرسد بن ابو مرسد غنوی یہ ٹیم کے نام ہے جو جسوسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجوائی تھی مرسد بن بکیر